بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹامیک انرجی کیریئر جاب سترہ سنتیس میں آن لائن اپلائی کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے یہاں کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان جابز کی تمام ڈیٹیلز اور ریکوئرمنٹس کے بارے میں بتایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے ان جابز پر کیسے آن لائن اپلائی کرنا ہے اگر آپ لوگ یہاں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اس ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے دوستو اگر آپ نے کیریئر جوب 1737 میں آلڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں سائن ان ہوں گے جس میں آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی یا سین ایسی نمبر ٹائپ کرنا ہوگا اور پاسوارڈ اور اس کے بعد آپ یہاں لوگ ان پر کلک کریں گے اور اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ یہاں کریئر نیو اکاؤنٹ پر کلک کریں گے کلک کرنے سے نیو یوزر ریجسٹریشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں سب سے اوپر آپ اپنا سین ایسی نمبر ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ اپنا ای میل آئی ڈی دیں گے اس کے بعد اس اکاؤنٹ کے لیے آپ اپنی مرضی کا پاسوارڈ یہاں منتخب کریں گے اس کے بعد یہاں لسٹ میں سے آپ ایک کوئیسٹن سیلیٹ کریں گے اور اس کا آنسر اپنی مرضی سے یہاں دیں گے دوستو اس کوئیسٹن کو سیلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ پاسوارڈ بھول جائیں تو آپ اس سے اپنا پاسوارڈ ریکاور کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ویریفکیشن کورڈ آپ کو نظر آئے گا نیچے آپ وہ یہاں ٹائپ کر لیں گے ویریفکیشن کورڈ لکھنے کے بعد آپ یہاں لسٹ میں ریجسٹریشن ناو پر کلک کر دیں گے جیسے ہی آپ ریجسٹریشن ناو پر کلک کریں گے ایک نئی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں سب سے پہلے آپ اپنی پرسنل انفرمیشنز دیں گے اس کے بعد کوالیفکیشنز کی ڈیٹیلز اس کے بعد اگر آپ کا ایکسپیڈینس ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ دیں گے نیکسٹ آپ اپنے سیٹیفیکیٹ یعنی شارٹ کورسز جو ہیں اس کی ڈیٹیلز دیں گے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ٹریننگ یا ریسرچ کی ہوئی ہے تو آپ اس کی ڈیٹیلز یہاں دیں گے نیکسٹ اپنے متعلق کچھ کوئسچنز کے آنسر آپ کو دینا ہوں گے اور لاست میں آپ یہاں اپنی پروفائل کا جو پریویو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یعنی تمام بائیو ڈیٹا دینے کے بعد اس کا پریویو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہاں ہم سب سے پہلے پرسنل انفرمیشنز پر کلک کرتے ہیں جیسے ہی ہم یہاں کلک کریں گے پرسنل انفرمیشنز کا جو فارم ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں سب سے اوپر آپ اپنے ڈاکومٹس کے مطابق اپنا فول نیم لکھیں گے نیکسٹ آپ اپنا فادر نیم لکھیں گے اس کے بعد فادر آکوپیشن یعنی آپ کے فادر کا جو بھی پیشہ ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں جینڈر میل یا فیمل سیلیکٹ کریں گے نیکسٹ جو ہے آپ یہاں نیشنیلٹی میں پاکستانی ہی رہنے دیں گے اس کے بعد آپ اپنا پروونس یعنی اپنا جو صوبہ ہے آپ کا وہ سیلیکٹ کرنا ہے نیکسٹ جو ہے ڈومی سیل آف ڈسٹرک یعنی جس ڈسٹرک کا آپ کا ڈومی سیل ہے وہ یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد فارم نیشنیلٹی کو آپ نے نو کر دینا ہے next جو ہے آپ اپنی date of birth لکھیں گے next آپ اپنا مذہب جو ہے وہ select کریں گے اس کے بعد sect میں آپ کو اپنا فرقہ select کرنا ہوگا یعنی جو بھی آپ کا فرقہ ہے وہ آپ یہاں سے select کر لیں گے next آپ کو اپنی ازواجی حیثیت لکھنا ہوگی یعنی آپ single ہیں یا married وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ کو اپنا postal address لکھنا ہوگا next آپ اپنا present address لکھیں گے اور اس کے بعد permanent address جو بھی ہے آپ کا وہ آپ نے یہاں لکھ لینا ہے next اگر آپ کا PTCL number ہے تو آپ وہ لکھیں گے نمبر لکھ لینا ہے نیکسٹ آپ اپنے دو کونٹیکٹ نمبر یعنی موبائل نمبر آپ یہاں دیں گے اس کے بعد آپ یہاں سیف پر کلک کر دیں گے سیف پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ اپ آپ کے سامنے آ جائے گا جہاں آپ کوالیفکیشن انفرمیشنز دیں گے یہاں کوالیفکیشن انفرمیشنز میں آپ سب سے پہلے میٹرک کی ڈیٹیل دیں گے جس میں آپ کو یہاں سبجٹ کے سامنے سائنس لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ یہاں انسٹیٹیوٹ لکھیں گے یعنی جس انسٹیٹیوٹ سے آپ نے میٹرک کی ہے اس کا نیم آپ یہاں لکھیں گے نیکسٹ آپ یہاں اپنا بورڈ سیلیٹ کریں گے جس بورڈ سے بھی آپ نے میٹرک پاس کی ہو پاسنگ یر میں آپ وہ سال لکھیں گے جس سال آپ نے میٹرک پاس کی ہو نیکسٹ اپنے میٹرک کے ٹوٹل مارکس اس کے بعد اپنے حاصل کردہ مارکس اس کے بعد آپ اپنے میٹرک کا رول نمبر لکھیں گے نیکسٹ اپنے میٹرک کا جو ریجسٹریشن نمبر ہے آپ نے وہ لکھ لینا ہے سپیشلائزیشن میں آپ نے سائنس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈگری سٹیٹس کو کمپلیٹڈ ہی رہنے دینا ہے اسی طرح کنٹری یعنی جس کنٹری سے آپ نے میٹرک کی ہے یعنی پاکستان آپ نے اسے پاکستان ہی رہنے دینا ہے میٹرک کی یہ تمام ڈیٹیلز دینے کے بعد آپ یہاں سیو پر کلک کر دیں گے اس کے بعد نئی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں آپ اپنی انٹرمیڈیٹ کوالیفکیشنز کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ یہاں دیں گے انٹرمیڈیٹ کی جو بھی ڈگری آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے فار ایک جمپل میں یہاں سے ڈی اے ای سیلیکٹ کر لیتا ہوں ڈگری ڈیوریشن آپ 3 year کریں گے سپیشلائزیشن میں آپ وہ سبجیکٹ سیلیکٹ کریں گے جس ٹکنالوجی میں آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہو نیکسٹ اپنے انسٹیٹیوٹ کا نیم اس کے بعد اپنا بورڈ سیلیکٹ کریں گے جس بورڈ سے آپ نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے نیکسٹ ڈی اے ای کا پاسنگ یار اس کے بعد اپنے ڈی اے ای کے ٹوٹل مارکس اور حاصل کردہ مارکس لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنے ڈی اے ای کا رول نمبر لکھیں گے اور ریجیسٹیشن نمبر بھی آپ کو لکھنا ہوگا ڈگری سٹیٹس کو آپ نے یہاں کمپلیٹڈ کرنا ہے اور یہاں کنٹری پاکستان ہی رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں سیو پر کلک کر دیں گے دوستو اسی طرح مزید آپ کی جو بھی کوالیفکیشن ہے وہ آپ نے فیل کر لینی ہے نیکسٹ ٹیپ جو ہے وہ ایکسپیڈینس کا ہے اگر آپ کا ایکسپیڈینس ہے تو آپ اس پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ ایکسپیڈینس کے اپشن پر کلک کریں گے ایک نئی ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جہاں آپ اپنے ایکسپیڈینس کی ڈیٹیلز یعنی آپ نے جس کمپنی میں کام کیا ہوا ہے اس کی تمام تر جو معلومات ہیں وہ آپ یہاں پٹ کریں گے اور سیو پر کلک کریں گے اس کے بعد نیکسٹ ٹیپ جو ہے وہ سیٹیفیکیشن کورسز کا ہے یعنی آپ نے جو بھی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ یہاں دیں گے دوستو آپ نے کوئی بھی سیٹیفیکیشن کورس یا شارٹ ڈیپلومہ کیا ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ یہاں دے سکتے ہیں یہاں ٹائٹل والے اپشن میں آپ اپنا مطلوبہ ڈیپلومہ یا کورس سیلیک کر سکتے ہیں اگر وہ یہاں لسٹ میں موجود نہیں تو آپ اف اینی ایڈر پر کلک کر کے اس کا نیم ٹائپ کر کے اس کی فردر جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ یہاں دے سکتے ہیں اپنے شارٹ کورسز کی مکمل ڈیٹیلز دینے کے بعد آپ لاسٹ میں یہاں سیل پر کلک کر دیں گے اس کے بعد نیکس ٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریننگ اور ریسرچ کے ہیں اگر آپ کی ٹریننگ یا ریسرچ ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ یہاں دیں گے ادروائز آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں نیکس ٹائپ کوئیشن آباؤٹ یو کا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے یہاں کچھ کوئیشنز ہوں گے جن کے آنسر آپ کو نو یا یس میں دینا ہوں گے یہ کوئیشنز ریڈ کرنے کے بعد آپ پہلے دو آپشنز کو نو کریں گے اس کے بعد تیسرے کوئیشن میں اگر آپ کورمیٹ جاب کر چکے ہیں یا آپ کر رہے ہیں تو اس کا آنسر آپ یہاں نو یا یس میں دیں گے اسی طرح کوئیشن نمبر فور میں آپ اگر پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا آپ کر چکے ہیں تو اس کا آنسر بھی آپ یہاں نو یا یس میں دیں گے کوششن نمبر فائیو کو آپ نے نو کر دینا ہے کوششن نمبر سیکس میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ کام کر سکتے ہیں تو آپ اسے یس کریں گے نیکس جو ہے آپ منیمم ایکسپیکٹڈ سیلری لکھیں گے جو بھی آپ اپنی مرضی سے منیمم ایکسپیکٹڈ سیلری لینا چاہیں وہ آپ یہاں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد لاسٹ والا کوششن آپ دیکھ سکتے ہیں when can you join the department یعنی آپ department کو کب تک join کر سکتے ہیں وہ آپ یہاں سیلیک کریں گے for example میں یہاں within two weeks کر دیتا ہوں اس کے بعد لاسٹ میں آپ یہاں save پر کلک کریں گے دوستو اس طرح اپنا تمام بائیو ڈیٹا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں لاسٹ والے سٹیپ سے اپنی پروفائل کا جو پریویو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی کمپلیٹ پروفائل دیکھنے کے بعد اگر آپ اس میں مزید تبدیلی کرنا چاہیں تو آپ اس اوپشن کے ذریعے اس میں موڈیفکیشن کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کو فائنل کرنے کے بعد آپ کو اوپر اوپشن نظر آئے گا new opening کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے new opening پر کلک کرنے کے بعد اس وقت جو available jobs ہوں گی وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی یہاں سے آپ اپنی متعلقہ پوسٹ یعنی جہاں آپ کی requirements پوری ہیں اس پوسٹ کے نیچے apply now پر آپ نے کلک کر دینا ہے apply now پر کلک کرنے کے بعد آپ سے preference test center کا پوچھا جائے گا یعنی آپ نے کس جگہ test دینا ہے آپ یہاں select option پر کلک کریں گے اور اپنی مرضی کا منپسند test center select کر لیں گے اس کے بعد next option آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ already job کر رہے ہیں یا نہیں آپ نے اسے yes یا no کرنا ہے اور last میں confirm your application پر آپ کلک کر دیں گے confirm your application پر کلک کرنے کے بعد ایک میسیج آپ دیکھ سکتے ہیں congratulations your application has been accepted یعنی online application جو ہے وہ submit ہو چکی ہے دوستو اس طرح آپ online apply کر سکتے ہیں اگر online apply کے دوران آپ کو کوئی issue آئے تو آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں